تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لئے ضرور قبول ہوگی یعنی یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تبری کہتے ہیں کہ صلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس دعا کو دعا کرب کہا کرتے تھے یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے اس کے ذریعے بھی بندے کو پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارہ ملتا ہے تو اس دعا میں ایک طرف لا الہ الا انت سبحانکا ہے اور دوسری طرف اپنی خطا کا ارتکاب ہے یاد رکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی جب اس کو پڑھا ہوگا پوری تڑپ کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ تو اللہ سبحانو تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی تو اس لئے لازم اپنے اپنے پر نہ کیجئے کہ سوہ لاکھ دفعہ ہی ضرور اس کو پڑھنا ہے یا سو دفعہ ہی ضرور پڑھنا ہے جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھیں چاہے لاکھ دفعہ پڑھیں چاہے سو دفعہ پڑھیں لیکن پابندی اس کی ضروری نہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی اصل چیز ہے وہ جذبہ وہ اخلاص وہ شوق وہ تڑپ جس کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے اوپر آپ غور کریں تو اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے جو کمال توحید کا بیان ہے اور دوسرا پھر سبحانہ کا ہے جو کمال پاکیزگی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے اور تیسرے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے یعنی یہ تین ایسی بہترین چیزیں کٹھی ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے اور پھر اس میں ان چیزوں کو دراصل وسیلہ بنایا گیا ہے اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کو وسیلہ بنایا گیا تصویح پڑھ کر وسیلہ بنایا گیا انہی کنتوں من الظالمین اپنی عبودیت کا اقرار کیا گیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا تو یہ سب دراصل دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ بن گیا ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جلہ کی کمال توحید اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے اور یہ مصیبت پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے موثر علاج ہے اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے موثر وسیلہ ہے اور یہاں پر توحید کی اقسام کا بھی ایک طرح سے ذکر ہے اور اقرار بھی ہے توحید کا اقرار جہاں یہ دراصل انسان کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کی دل میں آتا ہے اور پھر تسبیح پڑھ کر انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کو انتہائی پاکیزہ قرار دیتا ہے جو کہ اس کے شایان شان ہے اور اپنے اوپر غلطی کو لیتا ہے اور خود اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لطیف طریقے سے ظلم پر معافی کی درخواست ہے انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کا ذکر کیا جو ظلم کی تیسری قسم ہے نا یعنی ظلم اور انسان کا اپنا نفس تو یاد رکھئے اپنے گناہوں کا اطراف کرنا حاجات پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ ہے اللہ عظیم ہے کریم ہے اس کے آگے مسکین بن جائیں اس کے آگے فقیر بن جائیں اور ساری قوتوں کا مالک قدرت کا مالک اسی کو سمجھیں اور پھر اپنے رب کو تڑپ کر پکاریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی غم دور ہو جائیں گے حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ